اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین پچھلے دنوں سے راکھی سامند کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے اور ہر طرف راکھی سامند کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ اب مزید چرچوں میں ہیں اس حوالے سے کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئی ہوئی ہے راکھی سامند کے شوہر عادل جو ہیں وہ عادل خان دورانی بڑے انٹرویوز دے رہے ہیں پوڈکاسٹ میں آ رہے ہیں اور مختلف بیانات دے رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتانے لگی ہوں دوسرا یہ کہ مختلف لوگ مختلف رائے رکھ رہے ہیں راکھی سامند کے عمرہ ادائیگی کے لیے اسٹراغرام پہ راکھی سامند نے کچھ اپنی وہاں کی تصاویر بھی ویڈیوز بھی پوسٹ کی ہیں لوگ کیا رائے رکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ آکے کچھ بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ساری کیا تفصیلات ہیں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے فیس بک پیج اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو رہا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی ایک تھاؤزن سبسکرائبر کے قریب پہنچ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ سب کا تعاون ہے آپ سب کی سپورٹ ہے اس کے لیے بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہی میرے فیس بک پیج کو بھی اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ناظرین ہوا کیا ہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ راکی سامان جو ہیں وہ اس وقت عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ چکی ہیں وہاں پہ عمرہ کی ادائیگی انہوں نے کی روزہ رسول سے وہاں پہ انہوں نے ایک اپنی انسٹرگرام پہ ویڈیو ریلیز کی اور مختلف لوگ ہیں مختلف رائے رکھ رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا راکی سامان نے دل سے اسلام قبول کی کیا راکی سامان جو عمرہ ادائیگی کے لیے گئی ہیں کیا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عمرہ ادائیگی کے لیے گئی ہیں کہ یا ان کا کوئی اس طرح کا کوئی پبلیسٹی سٹنٹ ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کیا اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانے اور میں آپ سب کے کومنٹس کو پڑھتی رہتی ہوں اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے ناظرین کہ راکی سامان نے اپنے مو بولا بھائی اور مو بولی بہن کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ سعودی عرب پہنچی ہیں یہ کہا جا رہا ہے ان کے دوست بھی ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے پہلے میں بات کرلوں تو عادل درانی جو انہوں نے مختلف الزامات لگائیں ہیں انہوں نے کہا کہ راکی سامان جو ہے اس نے کوئی دل سے اسلام قبول نہیں کیا اس نے صرف ایک بناوٹی ایک مکھوٹا اوڑا ہے اپنے چہرے پہ وہ صرف دکھاوے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو کچھ دیر میں بتانے لگی ہوں وہ پوائنٹ جن سے لگتا ہے کہ راکی نے رو ہی نہیں ہے کہ ہر چیز ہر انسان وہ کہتے نہیں ہیں کہ بد سے بدنام برا تو راکی کے ساتھ بھی شاید یہی سین ہے میں یہاں پہ کسی کو بھی ڈیفنڈ نہیں کری نہ میں عادل کے سائیڈ پہ ہوں نہ میں راکی سامان کی سائیڈ پہ ہوں میں صرف وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو ایک فیکٹ ہے باقی ڈیسیئن آپ نے کرنا ہے ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ کے جاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا بھی ہے اب ناظرین راکی سامان نے اسلام قبول کیا ڈیٹ کرتی رہی وہ عادل دورانی کو پھر انہوں نے نکاح کیا ڈیٹ سال کے بعد وہ منظر عام پہ لے کے آئیں اپنا نکاح انہوں نے آکے اناؤنس کیا کہ ہم لوگوں نے نکاح کر لی ہے اور سب کا شوہر سے ان کی الہدگی ہو چکی تھی اور مختلف جیزیں سامنے آئیں اور ان کے شوہر نے بھی آکے ریتیش نے بھی آکے بدا ہی دی مطلب ریتیش نے بھی آکے ان کو ایک مبارک بات دی مطلب بدا ہی دی جو لوگ مجھے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ان کی زبان میں میں اگر کونٹ ہو دوسرا یہ کہ راکی سامت نے پھر تب بھی وہ کہتی تھی کہ میں سردیوں میں دسمبر میں مجھے یاد ہے میں نے اپنی کچھ شورٹس ویڈیوز میں آپ کو اگاہ کیا تھا کہ راکی سامت چاہتی ہے کہ وہ عمرہ ادائیگی کے لیے جلدی جائیں اور اب وہ پونچ بھی چکی ہیں اب مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو عادل دوران ہی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راکی سامت نے یہ صرف مذہب اسلام جو ہے وہ ایک publicity مزید گین کرنے کے لیے قبول کیا ہے راکی سامت جو ناظرین جو ہیں وہ controversy queen ہیں میں یہ word کہوں controversy queen تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا وہ ہیں بھی controversy کی زند میں رہی ہیں ان کی پوری زندگی controversy میں رہی ہے مختلف چیزوں میں میڈیا کی زینت بننا اور اب بھی وہ نئی controversy میں جب سے عادل آئے ہیں بیل پر ہاں ہوئے ہیں عادل نے کہا کہ راکی سامت جب بھی نماز پڑتی تھی وہ ویڈیو آن کر لیتی تھی اگر مثال کے طور پر اس نے دو نفل کی نیت کی ہے تو اس نے نماز پڑھی اللہ اکبر کیا ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور وہاں پہ نماز چھوڑ کے بغیر سلام پھیرے وہ فوراں اٹھ کے جہاں نماز کو وہ کہتے ہیں کہ تیہ کر کے ایک سلیکے سے نہیں رکھتی تھی بلکہ پھینک دیتی تھی کوئی آداب اس طرح سے نہیں تھے تو راکی نے صرف اور صرف دیئے شہرت حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کیا لیکن دیکھا جائے ناظرین جب سے راکی سامت کی علیتگی ہوئی ہے تقریباً اس معاملے کو آٹھ نو مہینے تو ہونے ہی والے ہوں گے اس کے بعد بھی راکی سامت نے کوئی اپنا مذہب سے کنارہ کشی نہیں کی اسلام مذہب سے اور میں یہ سمجھتی ہوں میری جو رائے ہے اس کا تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ میں کیا اس سارے معاملے میں رائے رکھتی ہوں پہلے میں آپ کو خبر بتا لوں اب مختلف الزام لگے انہوں نے آدل نے کہا کہ یہ نماز سے اسے نہیں پڑتی تھی ان کو اسلام کا نہیں پتا انہوں نے صرف ایک پبلیسٹی کے لئے اسلام قبول کیا ہے یہ دکھاوا کرتی ہیں مزید انہوں نے کہا کہ جو راکی ہے وہ مجھ سے تقریباً تقریباً اٹھارہ انیس سال بڑھی ہے جب وہ خود کو مجھ سے صرف سات آٹھ سال بڑھائی کہتی جبکہ ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں تو بچہ ہوں چھوٹا سا اب ناظرین دیکھا جائے تو راکھی سامت نے جب آدل درانی سے شادی کی تب بھی لوگوں نے آدل درانی کو جاننا شروع کی اس سے پہلے آدل درانی کا نام بھی دور دور تک انڈسٹری میں نہیں تھا جیسے ہی راکھی سامت کے ساتھ نام جوڑا ان کا وہ فوراں لائم لائٹ میں آئے لوگوں نے پہچاننا شروع کیا لوگوں نے جاننا شروع کیا اور وہ ہر وقت اپنی نئی گاڑیوں میں اس طرح سے انہوں نے دعوے بھی کیا میں نے راکھی سامت کو دوبائی میں فلیٹ لے کے دیا ہے گھر لے کے دیا ہے پی ایم ڈیو کار لے کے دی ہے یہ کہ راکھی کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی جس طرح کہ وہ دعوے کرتی ہے کہ میرے جو ابوشن ہوا مختلف چیزیں ہوئیں وہ یہ چیزیں آدل پر اس کے الزام لگاتی ہے تو آدل لیں گا ایسا کچھ ہوئی نہیں سکتا راکھی سامت نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد انہوں نے اپنا نام راکھی سامت سے فاطمہ رکھا اب کانٹروورسی کیا ہو رہی ہے بات یہ کانٹروورسی یہ ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب کو معلوم ہو جو مسلمان لوگ مجید نکوجیا جو اسلام کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا خانہ کعبہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے کوئی بھی غیر مسلم پاؤں تک بھی نہیں رکھ سکتا لوگ کہہ رہے ہیں کہ راکھی سامت کا جو پاسپورٹ ہے مختلف چیزیں ہیں وہ تو راکھی سامت کی پرانے نام پہ ہیں ایون جو ان کا اس پاسپورٹ میں مذہب بھی شور ہے وہ بھی ہندو ہو رہے ہیں مختلف چیزیں تو اس حوالے سے لوگ بڑے ان کو کانٹروورسی کا وہ اب بھی شکار ہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں اور کئی دوسری جو پرسپیکٹیو ہے لوگ بڑا سپورٹ بھی کریں ہیں راکھی سامت کو اس ایکٹ پر لوگ اگر حقیقت میں بھی بتاؤں تو کسی کو بھی ایسے بلاوا نہیں آ جاتا عمرہ ہم مسلمانوں سے پوچھا جائے بہت بڑی سعادت ہے یہ چیز بڑی ہے ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ بچپن تو نہیں جب انسان سمجھدار ہوتا ہے انسان کو مزید دین کا پتہ لگتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ یا حج کی انسان کے نزدیک کیا اہمیت انسان مسلمان جو ہے وہ کتنا زیادہ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کو دیکھے روزہ رسول دیکھے مدینہ جائے اور زیارتیں کرے مختلف چیزیں تو مسلمانوں کے بڑے یہ قریب چیزیں ہیں مسلمانوں کو بڑا اس حوالے سے بہت محبت ہوتی ہے دلی چاہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ہرے مسلمان کی بہت بڑی کہ وہ عمرہ ادائیگی کے لیے جائے تو کسی بھی اس کو اور ایسے کسی کو بھی عمرے کے لیے نہیں بلا لیا جاتا ہے تو بلاوے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجتے ہیں اور انسان انسانوں کو چنا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب راکھی سامت نے مختلف بیان بھی کیے راکھی سامت جو ویڈیو وائرل ہو اس میں دیکھا جا سکتا ہے راکھی سامت بڑی رو رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ میں آئی ہوں اس پاک جگہ پہ مختلف دعائیں وہ کر رہی ہیں وہاں پہ کچھ میڈیا آٹلیٹس نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھارتی ریالیٹی شو بگ بوس کی راکھی سامت جو کہ خبروں میں رہنے کے فن سے خوب واقف ہیں راکھی نے جب عادل دورانی سے شادی کی تو ساتھ ہی اس راز کو بھی فاش کر دیا کہ انہوں نے راکھی نے رمضان میں روزے بھی رکھے اور اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ ہجاب پہنے دکھائی دیتی ہیں اب راکھی کو جیسی اجازت ملی تو انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی راکھی جو ہیں ناظرین وہ شروع سے بتا رہی تھی کہ میں اپنے پپرز تیار کروا رہی ہوں میں نے کچھ مسجد کے امام سے اپنے پپرز پر سائن بھی کروائی ہیں ان کی سٹمپ بھی لگوائی ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں مجھے عمرہ ادائیگی کے لیے جانے دیا جائے میرا ویزہ لگے میں اس ادائیگی کے لیے جاؤں اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جاؤں تو یہ بیان جو ہیں راکھی کی ڈیورس سے راکھی کی ڈیورس سے پہلے کے تھے یہ نہیں ہے کہ راکھی کی ڈیورس ہوئی اور اب وہ دوبارہ سے نہیں راکھی پہلے سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس عمرہ ادائیگی کے لیے جائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راکھی سامت نے روزے بھی رکھے انہوں نے افتار بھی کیا راکھی سامت نماز بھی پڑھتی تھی کافی ان کی ویڈیوز عمال کا دار و دمہ دار تو نیتوں پہ ہے اور دل کے جو راز ہیں ہمارے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی انسان نہیں جانتا باہر سے ہم ہر انسان کو جج کر سکتے ہیں ہر انسان کی ایکٹ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اصل نیت انسان کی کیا ہے انٹینشن کیا وہ صرف اللہ جانتا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں ہم کسی کو بھی جج کریں راکھی نے اپنے سوشل میڈیا آکانٹ پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں سعودی حکام کی جانب سے سپیشل کیک بھی دیا گیا ہے اس کیک پر تسبیح بھی بنی دکھائی دی راکھی نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے مدینہ میں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر بھی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مدینہ میں ان کو بے حد روحانی سکون محسوس ہو ہے اور یہ حقیقت ہے یہ ہم مسلمان ہی جان سکتے ہیں کہ کتنا انسان کو سکون ملتا ہے اس مقام پہ جا کے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس مقام کو دیکھنا اور وہاں جانا نصیب کریں راکھی نے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر اپنے عمرے کے حوالے سے کئی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں انہوں ان ویڈیوز میں اداکارہ نے بار بار ذکر کیا کہ وہ کئی مرتبہ عمرے کے ادایگی کرنے پر بے حد خوش اور مطمئن اب لوگ جو ہیں آخر میں میں آپ کو بتاؤں بڑا جج کر رہی ہیں راکھی کو کہ وہ کس لیے عمرہ ادایگی کے لیے گئیں ان کا تو مذہب اسلام نہیں تھا بڑی کانٹروورسی خاص کر ہماری دشمنی ہو جائے یہ کچھ اس طرح سے تو ہم اس کی کریکٹر اسیسنیشن پر آ جاتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں اب لوگ بھی یہی کر رہے ہیں مختلف میں کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت راکھی کو اس چیز پر بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمرہ ادایگی کے لیے گئیں ہیں دوسرا کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑا اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ راکھی وہاں پہ عمرہ ادایگی کے لیے گئیں ہیں راکھی اس طرح سے گئیں ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور راکھی سامت کا اپنا معاملہ ہے اور وہ عمرہ ادایگی کے لیے گئیں ہیں اور جو انسان بھی اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں جو ایک کر رہے ہیں یا اس کا پاسٹ جو بھی رہا ہے یا پریزنٹ میں بھی وہ جو کام کر رہے ہیں بشک ہمیں اس سے برا جانا چاہیے اگر وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں ہرگز اس کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے الٹا موٹیویٹ کرنا چاہیے پاکہ آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کرنا ہے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ جلدی سے 1000 سبسکرائب کر کی ٹارگٹ کو ریچ کر سکیں مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ آف